ہیلو فرینڈز آج ہم بات کریں گے ویسٹیز کے سارے ایگری پروڈکٹس کے بارے میں جس طرح سے فصل پر کام کرتے ہیں اور ان سارے پروڈکٹس کو ہم کیسے یوز کریں کونسی فصل میں کونسا پروڈکٹ دینا ہے اور کیسے دینا ہے تاکہ بہتر ریجلٹس ملس کے بھارت میں سیمٹی پرسنٹ سے زیادہ جنسنگ کی اگاؤں میں رہتی ہے اور کھیتی کو اپنا ویفشائی مانتی ہے اگر ہم ایسے پروڈکٹس کی بات کریں جو بھارت کے سیمٹی پرسنٹ کسانوں کے لیے فائدے مند ہے تو ویسٹیز کسانوں کے لیے ایسے پروڈکٹس لائیا ہے جن کا پریوک کرنے سے کسانوں کی فصلوں کو بہت فائدہ ہوگا ایگری رینڈز سے ہمارا پہلا پروڈکٹ ہے ویسٹیز ایگری ایٹیٹو اس پروڈکٹ کو یوز کرنے سے ہمیں کئی طرح کی فائدے ہوتے ہیں جسے کی یہ پانی کی بجت کرتا ہے کھیتوں میں نائٹروزن یا یوریا استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجت کرتا ہے اور ہمارے کھیتوں کے اندر کیٹ ناسک سے بچاؤ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کھیتی کی اپچار سکتی کو منائے رکھنے میں کافی مدد کرتا ہے ویسٹیز ایگری ایٹیٹو سبھی پرکار کی فصلوں میں یوز کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ویسٹیز ایگری ایٹیٹو کو یوز کیسے کرنا ہے اگر آپ کھٹانو ناسک کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ لیٹر پانی میں پانچ ایمیل ایگری ایٹیٹو کو اچھے سے ملانے کے بعد اسے پیسٹیز ایڈ ملا کر یوز کر سکتے ہیں خرپتوار ناسک کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو پانچ لیٹر پانی میں بیس ایمیل ایگری ایٹیٹو کو ملانے کے بعد پیسٹیز ایڈ کو ملا کر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سنسائی کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو پرتیک 80 لٹر پانی میں 160 ایمیل ایگری ایٹی ٹو کو ملا کر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ خاد میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو پرتیک 50 گرام خاد میں 100 ایمیل ایگری ایٹی ٹو کو بینہ پانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اسی رینز کا اگلا پروڈکٹ ہے ہمارے پاس ایگری بائیو فنگی سائیڈ ایگری بائیو فنگی سائیڈ ایک انوکھا اورگینائی فنگی سائیڈ ہے جو خاص طور پر پودوں کے لئے کافی ہیلپ فول ہوتا ہے یہ پودوں کی زڑوں کا وقاس کرتا ہے مضبوط کرتا ہے اور پودوں کی رکشہ کرتا ہے ایگری بائیو فنگی سائیڈ ویبن پودوں کو انہیں روگوں سے نیانتریت کرتا ہے اور پودوں کو بچاتا ہے ایگری بائیو فنگی سائیڈ کو ویبن پرکار کی پسلوں کے لئے اپیو کیا جا سکتا ہے جیسے کی سبجی، پھل، پھول، تلہن، دلہن اور اناز والی سبھی فصلوں پر اس کا یوز کیا جا سکتا ہے ان سبھی فصلوں کے لیے پندرہ لٹر پانی میں بیس ایمل ایگری وائو فنگی سائیڈ ملا کر یوز کر سکتے ہیں اگلا پروڈکٹ ہمارے پاس ایگری موس ایگری موس پودوں کے سرواغین وکاس کے لیے کافی میتپون پروڈکٹ ہے یا پودوں کے سنتولن پوسن کے لیے آفشک پروڈکٹ ہے یا پودوں کی فول بننے اور فل بننے کی پرکریا میں بہترین بھومی کا نباتا ہے جس کا پریوک فصلوں پر چھڑکاو دوارہ کیا جاتا ہے یا فولوں کو گرنے سے روکتا ہے اور ادھک سے ادھک فولوں سے فل بننے میں سائق ہوتا ہے جس سے اتپادن میں وریدی ہوتی ہے یا پراغ گرن اور فل ایم فولوں کو بڑھاتا ہے اور گنووتہ میں صدار کرتا ہے ایگری موس کا سبھی ترقی فصلوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے جیسے فائل فول سبجی تلہن دلہن اور اناز والی سبھی فصلوں پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے پندرہ لیٹر پانی میں بیس ایمل ایگری موس کو ملا کر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں ایگری موس کا یوز فصلوں پر فول آنے سے پندرہ سے بیس دن پہلے فول آنے کے پندرہ سے بیس دن بعد ہی کریں اس کا اگلا پروڈکٹ ہے ایگری نینو ٹیک یہ نینو ٹیکنولوجی سے تیار کیا گیا پربھاوی پروڈکٹ ہے جو کرسی کارک کے لیے کافی میتوپور مانا جاتا ہے یہ کوسیکا کی پرجنن سمتہ پودھوں کی وریدی اور فوٹو سنٹیسیس کی پرکریا میں سائطہ کرتا ہے ایگری نینو ٹیک کا اپیوگ پودھوں اور میٹی کی ستیپر کیا جاتا ہے یہ میٹی میں اپستی تکھنیزوں کا افسوسیت کرنے میں کچھ حد تک ان کی زڑوں کو پردان کرتا ہے اور پودھوں کو دو سے تین گنادی نائٹروزن فاس فورس پوٹیشیم اور کلشیم افسوسیت کرنے میں مدد کرتا ہے اس پروڈکٹ کو فیل فول دال تلہن دلہن ایو انازوالی سبھی فصلوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ فول آنے کے بیس دن پہلے ایو فول آنے کے بعد فصل کے ادھار پر اسے یوز کر سکتے ہیں آپ کے لیے اگلا پروڈکٹ ہے ایگری گولڈ ایگری گولڈ پودھوں کے وکاس ایو بچاؤ کے لیے کافی آفشک پروڈکٹ ہے یہ فصلوں پر کسی بھی پرکار کے وشیلہ پدارت کو نہیں چھوڑتا یہ بیجوں کی انکورن پر کریا کو بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پودھوں میں روگ پرتیرودھک سمتا کو بڑھاتا ہے اور فصل میں بریدی کرتا ہے ایگری گولڈ پودھوں کی ویبین افستاؤں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس پروڈکٹ کو سبھی طرح کی فصلوں پر اپیو کیا جا سکتا ہے اس پروڈکٹ کو فول آنے کے بیس دن پہلے اور دو چھڑکاؤ کریں اور فل آنے کے بعد ایک سے دو چھڑکاؤ کریں اگلا پروڈکٹ ہے ایگری ہومک ایگری ہومک کا سب سے مہتپون کام ہے یا میٹی کو بھرگرہ کرتا ہے جس سے جڑوں کا وکاس تیجی سے ہوتا ہے اور پودھے تیجی سے وکاس کرتے ہیں یا پرکاس انسلیشن کی پرکریہ کو تیج کر دیتا ہے جس سے پودھوں میں ہرہا پناتا ہے اور سکھا میں وریدی ہوتی ہے ایگری ہومک میٹی کی ارورہ سکتی میں وریدی کرنے میں کافی حد تک مدد کرتا ہے دوستو اسے بھی ان سبھی پروڈکٹ کی طرح ویبین پرکار کے فصلوں میں یوز کر سکتے ہیں ہمارا آخری پروڈکٹ ہے ایگری پروڈکٹ ایگری پروڈکٹ یونک فصل بڑھانے والا پروڈکٹ ہے جو ایک ونسبتی پودھے کی ارس سے تیار کیا جاتا ہے یا میٹی سے پانے کا افسوسن بڑھاتا ہے اور پرکاس انسلیشن کی پرکریہ کو تیز کر دیتا ہے یا پودھوں میں ہونے والے روگوں کو روکتا ہے فصل کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اسے بھی ویبین پرکار کی فصلوں میں یوز کیا جاتا ہے جیسے فل، فول، دال، تلہن، دلہن اور اناز والی سبھی فصلوں میں یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دھنے واد